ہلو دوستو کیسے ہو میں ہوں اشوین اور سواگت ہے آپ سب کا ہنڈی چیس ویڈیوز میں دوستو فیڈے ورڈ کپ 2019 کے فائنل چل رہے ہیں جہاں پہ ڈنگ لیرین اور رائجو بھو تیمور کا مقابلہ چل رہا ہے فرس گیم ڈرو رہی سیکنڈ گیم میں ڈنگ لیرین نے کافی کمال کی گیم کھیل کے رائجو بھو کو جو ہے وہ سمپلی آؤٹ پلے کیا ہے یہاں پہ جو ہے فور میچ کھیلے جائیں گے اس میں سے جس کے زیادہ پوائنٹ ہوگا وہ فیڈے ورڈ کپ کا وینر ہوگا ویسے دونوں پلیر جو ہے دوستو اولیڈی فیڈے کینڈیٹس کے لیے کولیفائی ہو چکے ہیں اس گیم میں ڈنگ لیرین کے وائٹ پیسز تھے اور انہوں نے گیم کی شروعات پوری ایسے کی ایسے کی نائے بڈیس کے لیرین کے وائٹ نائے بڈیس کے لیے کامل رہے ہیں سو یہاں پہ دوستو وائٹ نے جو ہے ایک پون سیکریفائیس کیا کیونکہ پون کاپچاس آن ڈی سار可 ویڈی ور کے باد سمپلی نائٹ کاپچاس آن ایسے کی پلے میں وائٹ کے پیسز کافی ایکٹیو ہو رہا ہے یہاں پہ first of all knight d2 b5 so یہاں پہ up threat ہے ہماری simply جو ہے knight to d6 اور bishop pair win کرنے کی اور اس position میں a6 کے لگیا ان کے دوستو آپ جو ہے directly d6 کے لیے جاتے ہو but then c5 جو ہے یہاں پہ کافی strong ہے کیونکہ اس spoon کو capture نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ capture کرتے ہو which say d captures on c5 but then bishop to f4 and white جو ہے دوستو already winning ہے یہاں پہ threat ہے simply جو ہے knight کو capture کرنے کی knight move ہوتی ہے تو knight to c سے بنا رہا ہے اور پہلے اگر آپ یہاں پہ جو ہے queen text queen کھیلتے ہو but then rook text queen کے بعد آپ کو knight بھی save کرنے ہوگی اور knight to c7 کی threat بھی save کرنے ہوگی so وہاں پہ white just winning ہے اور اگر آپ f6 کھیلتے ہو then simply bishop captures e5 and pawn captures e5 کے بعد simply جو ہے queen to h5 جہاں پہ white کی position جو ہے کافی اچھی ہو جائے گی so knight d2 b5 کے بعد اس position میں actually black نے a6 کھیلا اور bishop pair جو ہے وہ دے دی and now knight to d6 bishop captures on d6 queen captures on d6 so یہاں پہ جو ہے white کے پاس bishop پہ رہے but سامنے دیکھا جائے دوستو تو black کے پاس جو ہے ایک extra pawn ہے so یہاں پہ black اگر liquidate کرتا ہے سب کچھ then اس کے جتنے کے chances جو ہے بڑھ جائے گے game میں f6 کھلا گیا کیونکہ knight on e5 کو save کرنا تھا and now bishop to e3 so bishop to b6 آرہا ہے knight to e7 and now bishop to b6 oh temporary جیسا لگ رہا ہے کہ جیسے queen trap ہو گئی but یہاں پہ knight to f5 and now queen to b4 of course آپ queen capture کرتے تو آپ کی جو queen ہے اور وہ بھی simply hanging تھی ادھر d6 پہ and now knight to c6 again queen پہ attack ہے and now queen to c5 but queen to e7 and now castling long اور دوستو یہاں پہ اگر queen exchanges بھی ہوتی ہے تو ابھی جو ہے white کا initiative ویسا ہی رہے گا کیونکہ queen captures کے بعد simply bishop captures اور ابھی آپ جو ہے castle نہیں کر سکتے اور یہاں پہ white کی threat ہو سکتی ہے کہ وہ pawn g4 کھلے and then bishop کو d6 پہ establish کرے یا پھر even جو ہے knight کو d6 پہ establish کرے bishop کو b6 پہ establish کرے اس سے کیا ہوگا دوستو کہ black کے prices نکل نہیں پائیں گے especially bishop اور rook right so اس لئے casling long کے بعد actually black نے یہاں پہ d6 کھلا and now queen to a3 casling shot g4 knight پہ attack and knight h6 and now rook to g1 پہلے g4 pawn کو save کیا اور یہاں پہ شاید اب d6 پہ capture کرنا چاہتے ہے and now knight to f7 d6 pawn کو save کیا and pawn to f4 so یہاں پہ دیکھئے white کا attack جو ہے وہ just automatically آرہا ہے pawn to h4 جائے گا and then pawn to g5 and everything abhishof to d7 and now h4 pawn to a5 and now g5 king to h8 and now queen to b3 rook f2 c8 king to b1 وہ دوستو اس position میں actually black چاہے تو جو ہے g5 پہ capture کر سکتا تھا but اس نے اس position میں کی mistake کی اس نے خلا e5 so on captures on f6 force and now a3 rook a2 b8 and now bishop to just g2 rook to g8 اور یہاں پہ knight to e3 so یہاں پہ دوستو simple سی threat bishop to just d5 اور اس کے بعد جو ہے knight captures on f5 اس position میں knight 2 d4 کھلا گیا and now bishop captures on d4 e captures on d4 اور یہاں پہ دوستو white جو ہے وہ rook captures on d4 نہیں کھل سکتا otherwise rook 2 g3 جو کافی strong ہے so game میں یہاں پہ ڈنگ لیر نے پہل knight captures on f5 and now queen captures on f5 bishop to d5 knight پہ take اور اب rook captures on g1 جو ہے وہ four سے یہاں پہ سے آپ کچھ اور کھیلتے ہو like queen to d7 knight کو support کرتے ہو but then c5 جو دوستو کافی strong ہے کیونکہ knight queen ہے اور ہماری queen to e7 f6 pawn کو save کیا and now king to a2 knight to f5 queen پہ attack ہے so queen to c3 and now b6 دوستو یہاں پہ position آپ دیکھئے rook queen and bishop کچھ اس طرح سے plus ہے کہ black king still met ہو چکا ہے right so یہاں پہ white جو چاہے وہ کھل سکتا ہے on f6 کو save کرتا ہے تاکہ at least queen جو ہے وہ تھوڑی بہت free ہو جاتی but game میں اس نے کھلا rook to e8 دوستو ویڈیو e3 کھلا گیا but now rook to e1 اور اس position میں دوستو actually thaymour نے resignation دے دیا point یہ ہے کہ بی force loss ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ knight captures on d5 might be possible but دوستو اس case میں کیا ہوگا knight captures d5 then pawn captures on d5 and still queen captures on even possible نہیں کیونکہ and g7 met ہو رہی ہوگی so اس کا امر لب یہ دوستو یہ پہ black کو اپنی queen دے دنی پڑی گی اس کو کھلنا پڑے گا شاید king to g8 then ہم queen کو capture کر سکتے اور یہ position جو white کے لئے completely winning ہے اس لئے knight e3 and rook to e1 جیسے آیا اس particular position میں راج ڈو ڈیمور نے resignation دے دیا دوستو کیسی لگی آپ کو ڈنگ لیرن کیا گی وراج کا ویڈیو میرا ویڈیو جو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا پسند آیا تو subscribe ویڈیو کو لائک دیجئے اپنی کومنٹ دینا بلکل نہ بھولے تنیو بات جائے ہند با بائی